بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عابد عزیز آج میں ابودابی کورنٹائن سینٹر سے ڈسچارج ہو چکا ہوں دس دن میں نے اپنے ابودابی کورنٹائن سینٹر میں گزارے ہیں اس فلاق میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کس طرح پاکستان سے کورنٹائن سینٹر ابودابی تک کا سفر کیا اور کون کون سے مراحل سے ہو کر گزرا اور یہ ویڈیو آپ کے لیے اور خاص طرح پر ان لوگوں کے لیے جو کہ ابودابی کا سفر کرنا چاہتے ہیں پاکستان یا انڈیا سے ان کے لیے ہے اگر آپ کی آئیس کی اپروول کا سٹیٹس ریڈ شو ہو رہا ہے یا گرین شو ہو رہا ہے تو آپ بہتر ہے کہ شارجہ کے لیے اپنا ٹکٹ بک کروائیں آپ اپنے ہوم لینڈ سے میں نے جو اپنا ٹکٹ لیا تھا وہ پاکستان سے ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ سے شارجہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کا لیا تھا اپنی فلائٹ سے دو دن پہلے میں نے اپنے کوورٹ نائنٹین کا ٹیسٹ کروایا اور جس کا رزلٹ مجھے نیکس ڈے آیا اور جو کہ الحمدللہ نیگٹیو تھا اس کے بعد میں نے ملتان سے فلائٹ لی اور ملتان سے ٹیک آف کرنے کے بعد تقریباً ڈائی گینٹے میں میں شارجہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اترا جب آپ شارجہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اترتے ہیں تو آپ کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ کوورٹ نائنٹین کے ٹیسٹ کے لیے آپ اس سائٹ پر تشریف لے جائیں وہاں پر آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے سیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ آپ کو انسٹرکشن دیتی ہے کہ آپ اس طرف جائیں وہاں پر ایک میڈیکل ٹیم پیٹی ہوئی ہوتی ہے مختلف ڈیسک لگے ہوئے ہوتے ہیں تقریباً کوئی سات آٹھ ڈیسک ہوں گے وہاں پر وہاں پر آپ نے جا کر اپنی ریجسٹریشن کروانی ہوتی ہے وہ آپ کا پاسپورٹ چیک کرتے ہیں اس کے اوپر کچھ ایک دو سٹیکرز بھی لکاتے ہیں اگر آپ کے پاس ایمرٹس آئیڈی ہے تو وہ بھی وہ لیتے ہیں اور آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کر لیتے ہیں نیکس ٹیپ پر جاتے ہیں آپ تو وہاں پر آپ کا کوورٹ نائنٹین کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کوورٹ نائنٹین ٹیسٹ ہونے کے بعد جب آپ وہ باہر نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ایک میگنٹ تھرپی کے ذریعے سے کچھ کلیننگ ویرا کرتے ہیں جو آپ کے ہینڈ بیکز ہوتے ہیں اور ہاتھ ہوتے ہیں ان کی تو ایک چھوٹا سا پائنٹ کی طرح ہوتا ہے اور سیلفی سٹیک جیسی ایک ہوتی ہے ان کے پاس انسٹرومنٹ اس کے ساتھ وہ لگا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کلیننگ کرتے ہیں جرم سکل کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ائرپورٹ امیگریشن پہ چلے جانا ہوتا ہے وہاں پر جا کر ایک آپ نے فارم فیل کرنا ہے جس کے اوپر آپ نے اپنا فون نبر نیشنلیٹی اپنا نام گیرا لکھنا ہے تو وہ امیگریشن جس کے اوپر آپ نے جمع کرانا ہے اور اپنا پاسپورٹ بھی وہاں پہ دینا ہے جہاں پر آپ کی ایکزٹ کی سٹیمپ لگتی ہے اور آپ کی آئیس کیننگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں اپنا لگج لینے کے لیے لگج آپ لے کر جب باہر نکلتے ہیں ائرپورٹ سے شارجہ ائرپورٹ سے جب آپ باہر نکلیں اگر آپ نے ابودہ بھی جانا ہے تو وہاں پر جو گورنمنٹ ٹیکسیز ہوتی ہیں ان کے پاس آپ چلے جائیں تو وہاں اگر آپ انڈیویجول ہیں اکیلے ہیں اور آپ نے ٹیکسی بک کرنی ہے تو آپ کو تقریباً دو سو درم پہ کرنا پڑے گا ظاہرہ فلائٹ میں زیادہ آدمی ہوتے ہیں جنہوں نے ابودہ بھی کا سفر کرنا ہوتا ہے تو دو سے تین آدمی مل کر جو ہے وہ آپ ایک ٹیکسی بک کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو سیونٹی یا سیونٹی فائیب درم ایچ جو ہے وہ آپ کو بے کرنا ہوگا وہ ٹیکسی آپ کو لے کے آ جائے گی ابودہ بی بارڈر جو کہ گنتوت سٹاف ہے وہاں پر گنتوت بارڈر پر وہاں پر ابودہ بی گورنمنٹ نے ایک سکریننگ ٹینٹ لگایا ہوا ہے وہاں پر آ کر آپ اپنی ریجسٹریشن کرواتے ہیں پھر دوبارہ سے اور اس کے بعد وہاں بسیس کھڑی ہوتی ہیں تقریباً وہاں پر آپ کا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اور بسیس میں بیٹھ کر آپ پھر کورنٹائن سینٹر جو ہیں دو تین بنے ہوئے ہیں ابودہ بی میں وہاں پر جاتے ہیں میں رزین ٹو جو تھا کورنٹائن سینٹر وہاں پر گیا تھا جب آپ کورنٹائن سینٹر میں پہنچتے ہیں تو وہاں آپ کا کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے وہاں کافی زیادہ رش ہوتا ہے وہاں آپ کی پھر سے ایک ریجسٹریشن ہوتی ہے آپ کا پاسپورٹ آپ کا امریٹس آئی ڈی جو ہے وہ لیتے ہیں اور آپ ایک ڈیسک کے اوپر جاتے ہیں وہاں آپ کو تین سٹیکر ایشو کیے جاتے ہیں پھر آپ دوسرے ڈیسک کے اوپر جاتے ہیں وہاں آپ سے ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ آپ کو کوئی لانگ ٹرم بیماری تو نہیں ہے جیسے شوگر بلڈ پریشر یا ہارٹ کا کوئی ایشو تو نہیں ہے اگر کوئی ایسی بیماری ہوگی تو ای تنگ کہ وہ آپ کو مزید سرویلینس کے لیے ہاسپیٹر وغیرہ میں لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کو ایک سٹیکر وہاں سے آپ کا لیتے ہیں اور آپ کو آگے بیہ دیتے ہیں دوسرے کاؤنٹر کے اوپر وہاں اس کاؤنٹر پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو نمبر آلات کیا جاتا ہے سیٹ نمبر کہہ لیں آپ جارون کے لیے جو روم آلات کرنے کے لیے ایک لسٹ بنائی جاتی ہے اس کا وہ نمبر ہوتا ہے وہ سٹیکر کے اوپر ہی لکھ دیتے ہیں تو اس سارے پروسس میں پہلے آپ کو میں بتا دوں تقریباً کوئی دو گھنٹے تو لگ جاتے ہیں دو سے ڈائی گھنٹے لیکن وہاں پر سٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے جب آپ روم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر سیکیورٹی آپ کا سمان چیک کرتی ہے اگر آپ کے پاس نوکدار یا تیزدار کوئی چیز ہے یا سگرٹ نسوار پان یا تباکو ہے تو وہ وہاں پر نکال لیا جاتا ہے اگر آپ چائے کے شکین ہے تو میری آپ کو جی سیجیشن ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک ٹی بیرس کا ڈبا ضرور لے کے ہیں اور ساتھ میں کوئی شوگر کے جو کیوبز ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ لے آئیں کیونکہ آپ کو روم میں پہنچ کر دن میں صرف ایک ہی بار ناشتے میں ہی چائے ملتی ہے اس کے بعد چائے نہیں ملتی وہ جو چیزیں ہوتی ہیں ممنوع آئٹم جن کو آپ کہلیں وہ کاؤنٹر پر جمع ہو جاتی ہیں اور آپ کے ایمرٹ سائیڈے کے پیچھے ایک سٹیکر دیٹ کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے آپ کا نمبر کے ساتھ اور اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں جی روم میں جب آپ روم میں پہنچتے ہیں تو پھر یہ کچھ اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے روم کی تو اس کے بعد آپ کو پارسلز دیے جاتے ہیں کھانے کے جو کے ایک باکس میں ہوتے ہیں اور پارسلز جو ہوتے ہیں کھانا اچھا ہوتا ہے لیکن ایک ہی طرح کا تقریباً کھانا ہوتا ہے ڈیلی تھوڑا سا انیس اکیس ہوتا ہے مینیو چینج لیکن عام طور پر وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے اس میں ساری ایٹمز ہوتی ہیں مثلا اس میں جوس بھی ہوتا ہے کیک بھی ہوتا ہے کولڈ رنک بھی ہوتی ہے لسی بھی ہوتی ہے دہی بھی ہوتا ہے اور انڈا بھی ہوتا ہے گوشت بھی ہوتا ہے چکن زیادہ ہوتا ہے اور رائس زیادہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ چپاتی دی جاتی ہے آپ کو روٹی بھی دی جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ جو باکسز آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں ایک روم میں تین بندوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے بڑے بڑے روم ہوتے ہیں اور واش روم جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں وہ اٹیچ نہیں ہوتے بیٹ جو آپ کو دیا جاتا ہے اس میں میٹرس ہے میٹرس چیٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پلو ہوتا ہے اور آپ کو ایک بلینکٹ بھی دیا جاتا ہے اس دوران آپ کو اور چیزیں بھی کچھ دی جاتی ہیں جس میں ٹوٹھ برش ہے اور ٹوٹھ پیسٹ ہے شیمپو دیا جاتا ہے آپ کو ٹاول بھی آپ کو دیا جاتا ہے پہلے دن سے لے کر یعنی کہ آرائیول ٹائم سے لے کر دسمیں دن تک آپ کے کورنٹائن سینٹر میں دو کوور نائنٹین کے ٹیسٹ کیا جاتے ہیں ہو سکتا ہے دوسرے دن کر لیا جائے پہلا ٹیسٹ یا تیسرے دن کر لیا جائے پھر ایک دو دن کے وقفے کے ساتھ پھر دوسرا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یہ سارے اس کی جو رپورٹس ہوتی ہیں جو ائرپورٹ پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کی بھی آپ کے موبائل نمبر پر آ جاتے ہیں جو موبائل نمبر آپ نے ان کو ریجسٹر کروایا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک الحسن نام سے ایک ایپ ہے اگر وہ آپ انسٹال کر لیں تو اس میں آپ کی پوری بائیو ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کر دیا جاتا ہے آپ کی آرائیول ڈیٹ کس ٹائم آپ پہنچے ہیں شارج آپ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آپ کا جو ٹیسٹ ہوا اس کا ریزلٹ آپ کے کورنٹائن سینٹر میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے ریزلٹ جس سارے اس کے اوپر اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں فار ایور کے لیے دس دن پورے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو کورنٹائن سینٹر کا ہی ریجسٹریشن آفس ہوتا ہے اسی میں دوبارہ واپس لے کر آتے ہیں اور جو آپ کی چیزیں جمع کی ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ واپس لیتے ہیں اور اس کے بعد گاڑیاں بسز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو الین یا پھر ابودابی کے جو بس سٹیشنز ہیں جس میں مصفہ ہے یا سٹی کا جو بس سٹیشن ہے وہاں پر ڈراب کر دیتے ہیں یہ کسی بھی ٹائم بھی ڈراب کر سکتے ہیں دن کے ٹائم بھی ڈراب کر سکتے ہیں اور رات کے ٹائم بھی ڈراب کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی آپ کی منزل ہوگی وہاں تک آپ نے اپنی ٹیکسی کے ذریعے سے جو اپنے ہی ارینجمنٹ سے جو ہے وہاں پر پہنچ رہا ہوتا ہے تو یہ تو تھی ایک چھوٹی سی ڈیٹیل کورنٹائن سینٹر میں آنے کی رہنے کی تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اس کے ساتھ میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ